آج کل یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے ایک لیمو لیا اسے آدھا کاٹا اسے پانی میں نچوڑ کے پی لیا اس کا چھلکہ ڈسٹ بین میں پھینک دیا اور ہمیں لیمو کے سارے فائدے مل گئی نہیں ایسا بلکل نہیں ہے ناظرین لیمو کے چھلکے میں لیمو کے جوس کی نسبت پانچ گناہ زیادہ نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو کہ ہم ڈسٹ بین میں پھینک دیتے ہیں زائع کر دیتے ہیں اگر میں آپ کو لیمو کے چھلکے اور بیجوں کے فائدے بتا دوں تو شاید آپ کبھی بھی لیمو کا چھلکہ ضائع نہ کریں ڈسٹ بین میں نہ پھینکیں دیکھیں لیمو کے باہر والے حصے کو کہا جاتا ہے پیل چھلکہ اس کے اندر ایک سفید حصہ ہوتا ہے جسے پت کہا جاتا ہے اور اس کے اندر پلپ ہوتے ہیں جن میں جوس برا ہوتا ہے اور سب سے نیچے بیج ہوتے ہیں ناظرین ان سب چیزوں کے بہت سے فائدے ہیں جن سے ہم محروم رہ جاتے ہیں آج کی میری ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے جس سے ہمیں لیمو کے سارے فائدے حاصل ہوں گے تو غور سے سنیں لیمو کے چھلکے میں کیا کیا انگریڈینٹس ہوتے ہیں کیا کیا نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو کہ ہم ضائع کر دیتے ہیں نمبر ون پوٹاسیم جو کہ ہمارے بلیڈ پریشر کے لیے ہائی بلیڈ پریشر کے لیے بہت بینیفیشل ہیں اور ہمارے میدے کے لیے بہت بینیفیشل ہیں اس کے علاوہ میگنیزیم میگنیزیم ہمارے کام کرنے کی کپیسٹی کو بڑھاتا ہے ہمارے ایکسرسائز کرنے کے سٹیمنے کو بڑھاتا ہے اس کے علاوہ وائٹامن بی ون بی ٹو اور بی سکس ہوتا ہے ناظرین وائٹامن بی کمپلیکس کا کام یہ ہے کہ یہ ہمارے پٹھوں کو مضبوطی دیتے ہیں اور ہمارے دماغ کے نظام کو بہتر بناتے ہیں اس کے علاوہ اس میں کوپر ہوتا ہے کوپر کی کمی کی وجہ سے آج کل نوجوانوں کو وقت سے پہلے ہی سفید بال آ جاتے ہیں کوپر اور زنک کی کمی کی وجہ سے اس کے علاوہ اس میں وائٹامن ای ہوتا ہے جو کہ ہماری جلد کے لیے بہت بینیفیشل ہوتا ہے اور ناسپے وائٹامن سی جو کہ اوورال ہمارے امیون سسٹم کو بہتر بناتا ہے ہمارے مدافتی نظام کو بہتر بناتا ہے ہمارے جسم میں بیماریوں سے لڑنے کی قوت پیدا کرتا ہے ناظرین آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ہمیں روزانہ لیمو پانی پینا چاہیے اس کے بہت سے فائدے ہیں آج کی میری ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے وور سے سنیے گا اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ ریڈیوز فیٹی لیور لیور کے فیٹ کو ریڈیوز کرتا ہے تقریبا ہر تیسری چوتھی عورت کے جگر پہ چربی ضرور ہوتی ہے ناظرین لیمو پانی فیٹ کو جگر کے اندر ہی ڈیزولو کر دیتا ہے حل کر دیتا ہے نمبر دو ریڈیوز کولیسٹرول یہ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے کولیسٹرول پوری طرح سے بری چیز نہیں ہے لیکن جب یہ پتے کو بلوک کر دیتا ہے سلگش کر دیتا ہے یا ہمارے جگر کو سلگش کر دیتا ہے تو ہمیں بہت سی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہی پتے کی نالیوں کی بلوکج ہمارے پیلے یرکان کا سبب بنتی ہے جوائنڈس کا سبب بنتی ہے ناظرین میں نے ڈسکرپشن میں ایک لنک دیا ہے آئی بٹن پہ بھی لنک دے رہا ہو میری آپ جوائنڈس کی پوری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں نمبر تھری ویڈ لوز ناظرین لیمو ڈائریکٹنی ویڈ لوز نہیں کرتا بلکہ یہ ہمارے خون میں سے شگر کی مقدار کو کم کرتا ہے میٹھے کی مقدار کو کم کرتا ہے جس کی وجہ سے ہماری انسولین ریزسٹنس کم ہوتی ہے اور ہمارا ویڈ لوز ہو جاتا ہے ایک بات یاد رکھیں ہمارے فیٹ سیلز انسولین ریزسٹنس کو کم کیے بغیر سکڑتے نہیں آسان الفاظ میں بتاؤں تو میٹھا چھوڑے بغیر میٹھی چیزوں کو چھوڑے بغیر ہم اپنا ویڈ لوز نہیں کر سکتے نمبر فور انٹی کینسر افیکٹ میں یہ نہیں کہتا کہ لیمو کینسر کا علاج کرتا ہے بلکہ لیمو کینسر کے سیلز کی گروت کو روکتا ہے جن میں زبان کا کینسر اور فیپڑوں کا کینسر اس کے علاوہ انتنیوں کا کینسر اہم ہیں نمبر فائیو پہ ہے کیڈنی سٹون گردے کی پتھری ناظرین لیمو میں موجود سٹریٹس اوکسنیٹ کو پکڑ لیتے ہیں اب یہ اوکسنیٹ کیا چیز ہے؟ اوکسنیٹ وہ چیز ہے جو کیلسیم کے ساتھ مل کے ہمارے گردے میں پتھری بناتی ہے تو لیمو کے استعمال سے گردے کی پتھری سے بچا جا سکتا ہے جن لوگوں کو گردے کی پتھری ہوتی ہے ان میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ سٹریٹس کی کمی ہوتی ہے جو کہ لیمو میں موجود ہوتے ہیں تو گردے کی پتھری کے لیے آدھا کپ یا ایک کپ روزانہ آپ لیمو کا جوس استعمال کریں نمبر سکس پہ وائٹامن سی جو کہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ لیمو میں وائٹامن سی موجود ہوتا ہے لیکن ایک بات یہاں غور سے سنیے گا کہ ہمیں جو بوتنوں میں پیک بزار سے لیمو کا جوس ملتا ہے اس میں وائٹامن سی نہیں ہوتا کیونکہ وہ ہیٹ سے محفوظ کیا جاتا ہے اور وائٹامن سی ہیٹ سینسٹیو ہوتا ہے ہیٹ کے ملنے سے وائٹامن سی ختم ہو جاتا ہے اس لیے فریش لیمو استعمال کیجئے یہاں ایک بات نوٹ کرنے کہ آپ کو جتنا روزانہ کا وائٹامن سی چاہیے ہوتا ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے اس کی عادی ضرورت ایک لیمو سے پوری ہو جاتی ہے اگر ہم دو لیمو کا استعمال کرتے ہیں تو ہماری پورے دن کی وائٹامن سی کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اس کے علاوہ نمبر ساتھ پہ اس میں بہت سے فائٹو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جن کی ڈیٹیل بہت لمبی ہے ویڈیو میں کمپلیٹ نہیں ہوگی میں چیدہ چیدہ بتا دیتا ہوں جو بلیڈنگ گمز ہوتے ہیں مسودوں سے خون آتا ہے ان کو روکتا ہے اس کے علاوہ کئی لوگوں کی سپائیڈری وینز ہوتی ہیں جو کہ بریک بریک وینز باہر جلد کے نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں ان کو بھی ٹھیک کرتا ہے تو ناظرین لیمو کو اس طرح سے استعمال کریں دوسروں کو بھی بتائیں میری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ ہم سب کا حمیوں ناصر ہو